ڈاکٹر آئیلا پلیز موسکر آ دیں تاکہ یہ مومنٹ میں کیپچر کر سکوں ملک میں آ گیا ہوں سنبھال ٹھیک ڈاکٹر کیا یہ تم کسی خاص مقصد سے کر رہے ہو پلیز مجھے پہلے جیسا کر دو یہاں سب کے سامنے دیکھو مجھے مچبور مت کرو سمجھ گیا سمجھ گیا ریڈی آہاں ویسے اتنے ڈیفکلٹ نہیں تھا خود بھی کر سکتی تھی میری بات سنو باز اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں سمجھ گیا اب نہیں ہوگا مجھے یہ سب ہونے کے بعد نہ جانے کیوں بہت دھوک لگ رہی ہے سی سائیڈ کی طرف ایک جگہ ہے اگر تم چاہو تو ہو ہاں اسی جگہ جہاں زہر کھلایا تھا تم نے مجھے نو وہ نہیں ہے مگر ہے قریبی ویسے بھی ہم وہاں ٹوست کھائیں گے کافی مزے کیا ہوتا ہے ہم اوکے شور چلو بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے تینکیو یہ لیجیے تینکیو سو مچ کچھ پتاتی ہوں تمہیں میں کیا استمبول آکے بہت خوشے ملی ہے مجھے یہ آپ کے لیے بنایا ہے میں نے تھانکیو میری جان اس کے ساتھ کےک بھی ہے آہ گرڈ چلو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں یہ تو بہت مزے دار ہے واو یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ ہاں سیریس لیے کےک بہت مزے کا ہے میں نے جو آپ کے لیے منایا ہے تھانکیو میری جان تم بھی اس کےک کی طرح بہت شویٹو بھا بھا اسے نہ کھل چائے گر جائے آچھا ہاں سوری چائے تو رہی گئی کون ہو سکتا ہے رکھو میں دیکھ کر آتا ہوں کون ہے دروازے پر ٹھیک ہے نانا آہ میری جان یہیں روک دیجئے مجھے یہاں ہوترنا ہے مالک صاحب اب کیسے ہے ٹھیک ہے شکر ہے کہ ہماری دوبارہ ملاقات ہو گئی کیا مالک مالک میرا نام مالک ہے جانے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اور آپ ساتھ ہیں یا اللہ مدد فرما اور سنائے کیا ہو رہے پلیس بھائی بس کو روکتے مجھے اترنا ہے یہاں میں ان حالات سے گزر چکا ہوں مراد جانتا ہوں سو تم کیا محسوس کر رہے ہو اکیلے بچی کا خیال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ بچی اپنی ماں کو بھی مس کرتی ہوگی اسے اس کی ماں سے شدہ کرنے پر اتنا اثران مت کرو دیکھئے مسٹر اوران سونیا کی ماں کی دیت کے بعد میں نے اسے خود پالا بلکل اکیلے اور صرف میں ہی جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل تھا میرے لیے تو میں تمہیں صرف یہی صلاح دے سکتا ہوں کہ زد نہیں کرو تم اور جانے دون دونوں کو جہمینی کبھی کبھار تم بھی جا کر ان سے مل لیا کرنا میرے خیال سے نور کے لیے یہی سب سے بہتر رہے گا بس بہت ہو گیا آپ یہاں آ کر مجھ سے میری بیٹی لے جانے کی بات نہیں کر سکتے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیسے پالنا ہے اور میں آپ کو آخری دفعہ بتا رہا ہوں آپ اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتے اس کے لیے آخری حد تک لڑوں گا میں میں تم سے یہاں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آیا تھا مجھے رہا کہ تم میری بات کو سمجھو گے لیکن نہیں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں غلطی کرنا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے تم ہار جاؤ گے مورا کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے ڈیل کر رہے ہو تم کسی بھی حال میں یہ کیس نہیں جیت سکتے ہو یہ تو بک پتائے گا فیلحال دروازہ وہاں ہیں نینا ہم جب بھی کبھی جمائی لیتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح سے اپنے مو پر ہاتھ رکھتے ہیں آئیں سمجھ سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں تمہیں بھی کرنا چاہیے شاید نہیں میں نے ٹرائی کیا تھا لیکن وہ سکون نہیں ملا جمائی لیتے وقت مو پہ ہاتھ رکھنے سے مجھے یہ کونسیپ سمجھ نہیں آتا کہ جمائی لیتے وقت مو پہ ہاتھ رکھنا چاہیے ورنہ آپ بتتمیز کے لاؤ گے جانتے ہو میں چب تک کھل کے جمائی نیلوں تو میری تھکن نہیں اترتی وہ سکون نہیں ملتا ابھی کچھ دنوں پہلے انٹرنیٹ پر میں نے اسی سے ریلیٹیڈ ایک ٹاپک بھی پڑھا تھا اس میں لکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں جس طرح جمائی لینی ہے لو میں کچھ نہیں کھاؤں گا چاہے بلکل شگر کتنی تین چمچ تین ہاں چاہے پینی ہے شربت چاہے پینی ہے جس مجھے بہت نیند آ رہی ہے تو میں جا رہی ہوں اب صبح ملاقات ہوگی تم سے گوڈ نائٹ ہدھ ہے اس سے کیا ہو گیا وہی پاگل لڑکی ہوگی آ جاؤ آ جاؤ کیسے ہو ہینسوم بردہ اچھا تو تم آئی ہو کیوں میرا آنا مائنڈ کیا تم نے ارے نہیں یار میں کیوں مائنڈ کروں گا آ جاؤ پھر یہ سوال کیا تم کسی اور کا آنا ایکسپیک کر رہے تھے نہیں تو نینا آئی ہوئی تھی اور ہم لوگ گیم کھیل رہے تھے بیل بجی تو مجھے لگا وہ کچھ بھول گئی ہوگی اوہ تو بات یہاں تکان پہنچی ہے ایک تو آپ آپ کو ہمیشہ اُلٹا ہی سوچنا اوکی اوکی نراز مت ہو میں کافی تھک گئی ہوں سونے جا رہے ہوں گوڈ نائٹ ہاں اب بولو کیا کہہ رہے تو اس وقت سن رہی ہوں میں تمہیں دیکھو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ہسپٹل چل کر چار رد نہیں کروں گے وہاں پر ویلٹن مائی سمارٹ گرل اور ہاں یہ اپنا ڈاکٹر بینگ ساتھ لے لو اسے آپ خود سنبھال ہوگی ٹھیک ہے بابا جی کاؤ بڑی ہو کر میں ڈاکٹر مننگی اور اس کے بعد میں جانور کو انجیکشن لگا ستی ہوں جی آپ بلکل کر سکتی ہیں اگر ہمارے ہسپٹل میں کوئی جانور نہیں ہے ہم دیکھنا پڑے گا چلو آجا سمیہ میں بہت بور ہو رہا ہوں کام کھرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تم نے میرا دل توڑ دیا سمیہ میں باہر جا رہا ہوں تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے اگر جا رہا تو اور بور ہو جاؤں گا میں ملک ملک زرہ ایک منٹ رکھو تو گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ میرے ملک وہ ملک یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے بس تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے اور شکریہ تمہارا چلو خدا حافظ خدا حافظ شکریہ 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 یہ میری دوست نے ہونے آیا ہے آپ کھانا پسند کریں گے نہیں نہیں شکریہ نینہ کو کہیں دیکھا کیا کیا نینہ میں نے صبح دیکھا تھا اسے دیکھا تھا ڈاکٹر سنان ایک بات شیئے کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ غفران کے ڈیٹ تو یاد ہی ہوں گے آپ کو دراصل اس نے ڈاکٹر نینہ کو آج کھانے پہ انوائٹ کیا ہے ملک کیا میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے کیوں بتا رہا ہوں مجھے جاؤ اپنا کام کرو ساری ڈاکٹر نینہ نے کیا کہا تھا خبول کر لی دعوت ملک اپنا کام کرو جاؤ فوراں مجھے اپنا کام کرنا چاہیے یہ ہی اچھا ہوگا تمہارے لی کچھ تو کچھ کہنا بلکل ہی بیکار ہے ٹھیک ہے ہلو کیا حال ہے میں سنان ہاں میں وہی ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر سنان تو کیا کر رہی ہو گوڈ ویسے میں بھی ہوسپٹل میں ہی ہوں اگر ہو سکے تو ملنے آجا اوکے میں انتظار کر رہا سی یو انہ وائن اب پتاتا ہوں تمہنے اب پتا چلے گا دیکھیں میں بھی ڈاکٹر بن گئی ہوں تمہارا ڈاکٹر بیک تو بہت پیارا ہے چلو میری اسسٹن بن جاؤ پر توم بلکل نہیں آپ میری اسسٹن ہے اور میں یہاں کی ڈاکٹر ہوں ملک کیا کچھ دے نور کا خیال رکھ سکتے ہو مجھے کچھ کام ہے جی ڈاکٹر آپ جائیے تنگ مط کرنا ٹھیک ہے ہم چلتے کچھ کھاتے ہیں آج ہوں میری کوت میں شاوش چلو نور ملک رکو میں آیا پیٹیس پسن ہے تمہیں نینا گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ میں سیدھ سیدھا پوچھوں گا کل رات آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تم مچانک سے چلی گئی وہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی اس وقت تو میں گھر گئی اور فوراں سو گئی کل نیند کے مارے تمہارے سامنے جمائی ہیں تو لے رہی تھی میں یاد نہیں بس یہی بات تھی ہاں وہ تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے پاگل پاگل وہ I know کہ تم میرے سپروائزر ہو لیکن دوست بھی ہو تو اس لیے میرے موں سے نکل گیا میرا مطلب ہم دوستوں سے تو اتنا فرینک ہوتے ہی ہیں نا دوست ہیں نا ہم آہ آف کورس ہم دوست ہیں آہ اوکے ویری گوڑ ٹھیک ہے آہ پھر بات میں ملتا ہوں تم سے آہ لو تو کھانا کھایا جا رہا ہے میں یہاں بار بار آیا کروں گا کیونکہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے پہلے پیشنٹ ہو جس کو یہاں کا کھانا اچھا لگ رہا ہے عجیب بات ہے واقعی میں میں سچ کہہ رہا ہوں چلو چھوڑو اس بات کو چھوڑو تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے ڈسچارج کر رہے ہیں تمہاری کنڈیشن اب کافی بہتر ہے لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میڈیسن ضرور کھاؤ گے ڈاکٹر بازل ٹھیک کہہ رہے ہیں میڈیسن ٹائم پہ لینا بھولنا مد چھیک ہے تو پھر ہم تم سے کل یا پرسوں میں ملیں گے اور میں بھی ہوں گی ملنے میں نے تمہاری بنائی ہوئی آسم کھوکیز کھائی ہیں بہت مزے کی ہیں بہت شکریہ آپ کا بازل بھائی کو بھی بہت پسند نہیں ہے روز جاتے ہوئے ایک کوکی زرور کھاتے ہیں خیال رکھا کر اپنا انجوی یور میل ماتین کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا پروبلم ہو تو میں ہوں یہاں جی ضرور میں بتاؤں گا انجوی یور میل ہلو مجھے ڈاکٹر سننان سے ملنا ہے آپ ان کا کیوں پوچھ رہی ہے کیا کوئی پروبلم ہے پروبلم یہ ہے کہ نہ یہ میری بات سن رہے ہیں نہ ہی کوئی دوائی کھا رہے ہیں تو اس لیے مجھے ان سے ملنا ہے سمجھ گیا سمجھ گیا ابھی بلاتا ہوں انہیں کیا تم بتا سکتے ہو اس ہفتے کی وچ لسٹ کہا ہے کیا کہا اس ہفتے کی وچ لسٹ کے بارے میں پوچھا ہے اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے بیچ میں مت بولو تم کیا آپ مجھے 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 کر رہے ہیں سر فون نیچے رکھو سنائے نہی دیتا میں نے کہا فون نیچے رکھو کیوں کким فون نیچے رکھ دیاں میں نے کمیک یہ آپ نے کب کہا تھا یہاں ہوں میرے پاس کیا باہر نکلو سنائے نہی دیتا میں نے کیا کہا اوہ میرے خود آیا نا جانیاں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آ رہا ہوں آ رہا ہوں جی کمانڈوز ڈانس کرو اسی بات کمانڈ سٹارٹ شروع کریں نور تم بھی ابھی تم دیکھنا یہ کیا کرے گا شروع کرو وان وان بہت اچھے شاباش وان رکھو نہیں کرتا رہو رکھنا مات نہیں رکھنا میں جب تک میں نے کہوں رکھنا نہیں کہ کرتا رہوں گا اے تم ادھر آؤ میرے پاس آج کی ریپورٹ دو مجھے سولجر احمد حاضر ہے سر آپ کے حکم کی تامیل فرض ہے میرا حکم کیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے دیکھ رہے ہو یہ سب کیا ہے ہاں کیا ہسپٹل اس طرح کی ہوتے ہیں چلو فوراں ہر جگہ کی صفائی کرو میرے سامنے جو آپ کا حکم سر چلو فوراں میں ڈاکٹر سنان سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو یہاں کام کرتے ہیں اوکے سر آپ کون ہیں تم کیوں رکھ گئے سر آپ کا نام کیپٹن فازل سنان کارایوت ہم میں اس کا دادہ ہوں میں انہیں فوراں بلاتی ہوں ایک منٹ ٹھہرو یہاں ہوں میرے پاس یہ تمہارے بال اتنے لمبے کیوں ہیں تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات مجھے ان ڈسپلن بلکل پسند نہیں ہے فوراں کٹواوا اپنے بال اس طرح دیکھ کیا رہی ہو فوراں جا کے اپنے بال کٹواوا جاو جاو چپ کرو تم سمجھ آئے تمہیں رکھے کیوں آہ وان ٹو ہم ویلڈن ٹائمنگ اچھی ہے تمہاری آپ کو ٹائم چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر آہ وہ تمہیں ایسی بول رہا تھا گیٹ ویل سون گیٹ ویل سون ڈاکٹر ڈاکٹر کیا ہوا سمجھ سب ٹھیک تو ہے ڈادہ کیا وہ آپ کے دادہ ہیں میرے دادہ ہسپٹل ریسپشن سمجھے ہٹو تم یہ کلین کرو جب تک میں آتی ہوں زور سے سانس لیجئے گا پلیز آپ پا سنار میں اس وقت بزی ہوں دادہ کیا ہمارے دادہ یہاں آگئے ہیں جلدی آ کیا دادہ یہاں آگئے ہیں میں آتی ہوں نرس آپ کا خیال رکھے گی دادہ کا ہے ہاں جلدی آ جلدی آ کیا ہو رہا یہاں کہاں جا رہی ہے تم اس طرح سے بازل میرے دادہ آئے ہیں یہاں دادہ تو تم اس طرح سے ایکٹ کیوں کر رہی ہو وہ ٹھیک تو ہے نا وہ اپنی دوا لینا بھول جاتا ہے لیکن یہ پرابلم نہیں ہے خیر تم سمجھ جاؤ گی جب ان سے ملوگے تو ہاں بھات ہوتی ہے دادہ جان ہاں میری جان میرا پوتا ہم ذرا دیکھوں تو تمہیں ما شا اللہ ما شا اللہ بلکل اپنے دادہ کی طرح ہنسوم ہو گئے ہو مگر فرق صرف یہ ہے کہ یہ شرمیلہ ہے اور میں بہت بولڈ تھا اس کی خاموشی پر مت جائیے گا کیونکہ دادہ اور پوتے میں ایک بات مشترک ہے دونوں کا ذہن بہت تیز کام کرتا ہے آرے تمہارے دادہ کتنے سویٹ ہے تم ٹینشن لے رہی تھی فضول میں ویٹ این ووچ بازل کیا ہوا آپ لوگ بغیر بتائے کیسے آگے ڈاکٹر سننان کے دوائی بلکل نہیں کھا رہے اور ان کا بلڈ ٹریشو بھی بڑھاوائے اب آپ بھی ان کو سمجھائیں میں تو تھک گئی ہوں تم اس عورت کو میرے سامنے کیوں لے کر آئے ہو میں اسے طلاق گئے چکا ہوں لے جاؤ اسے دادہ جان آرام سے دراصل میری دادی کا نام بھی آئیلا تھا اسی لئے دادہ مجھ پر غصہ ہو رہے دفاہ ہو جاؤ یہاں سے اس عورت نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے کوئی نکالے اسے یہاں سے ٹھیک ہے دادہ جان آپ ریلیکس ہو جائیں اور یہاں بیٹھیں میں آپ کا چیک اپ کرتا ہوں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے دادہ ہاں سننان میری جان تمہارا بہت شکریہ میرے بیٹے تم سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں میں تم سے زیادہ زندگی میں کوئی خوش ہی نہیں دے سکتا مجھے بہت ہی پیاری فیملی ہے تمہاری ایک بہت ہی پیاری سی بیوی اور ایک بہت پیاری بیٹی ویل ڈن مائی سنن دادہ جان ایک سیکنڈ آپ غلط سمجھ رہے ہیں نہ ہی ہے میری وائف ہے اور نہ ہی ہے میری بیٹی کیا مطلب بس نہیں ہے فیملی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سننان اس کا خیال لگنا چاہیے تمہیں دادہ جان آپ کو غلط تیمی ہو رہی ہے میں اور سننان ہزبن وائف نہیں دادہ جان میں نے شادی نہیں کی اور میں سنگل ہوں اور نینہ سے تو اللہ نہ کریں تو پھر یہ ہے کون یہ ڈاکٹر نینہ یعنی سمجھ گیا میں یہ بیوی اور بچی ہے تمہاری چلو اپنے دادہ کو پیار دو شاباش کتنی پیاری ہے یہ ہاں تم عظیم انسان مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم اس وقت میرے سامنے کھڑے ہو وطن کے جاباز سباہی میرے پیارے دوست ہمارے وطن کو تم پر بے حد ناز ہے زمانے بدل گئے کتنا وقت گزر گیا لیکن میرے دوست تم بلکل بھی نہیں بدلے اور تمہیں بدلنا بھی نہیں چاہیے تھا شامیر شامیر آپ کے دادہ کسی کی بات نہیں سنتے ہر وقت شوش حرابہ اور اپنی چلاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا میں ان کو برداشتیں ہی کر سکتی آپ ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں انہوں نے سن لیا تو نراز ہوں گے باد نہیں کر لیجئے گا نینہ کیا؟ اگر وہ سن لیتے تو کیا بھرا نہ لگتا ہوں نے ہلو سنان سے ملنا ہے مجھے سوری ڈاکٹر سنان وہ میرا انتظار کر رہے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں انہیں خبر کر دیتی ہوں تھانک یو جنگ میں تم نے میری بہت مدد کی اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتا دادا جان آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر باز ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا سنان میں نے اسے پہچان لیا یہ میرا آرمی کا دوست شامیر ہے ہم دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے ساتھ میں اور تم اب تک یہاں کیا کر رہی ہو تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے ڈادا جان کام ڈاکٹر ڈادا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں بلکہ آپ کی پوتی ہوں جو کہ کچھ دن پہلے ہی امریکہ سے آئے ہے آپ کا کوئی گیسٹ آئے ہے ڈادا جان میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جاؤ ہاں تو تم کون ہو میں آپ کی پوتی آئے لہا ہوں آئے لہا ہوں بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے یہ خیر مجھے کیا بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک سب کچھ اچانک ہوا لیکن اچھا ہو مشکل تو نہیں ہوئی آنے کوئی مشکل نہیں ہوئی اصل میں مجھے یہاں پاس میں کچھ کام تھا وہ کام نپٹا کے آپ کے پاس آگئے ویسے آج رات کیا کر رہی ہو اگر تم فری ہو تو تو آج رات ڈینر پر چلتے ہیں کچھ باتیں بھی ہو جائیں گے یقین نہیں آرہا مجھے سچ بولو تو میں بھی اسی بار میں سوچ رہی تھی اگر آپ نہ پوچھتے تو میں پوچھ لیتا لیکن اب میں نے پہلے پوچھ لیا ہے تو تمہیں جواب دینا ہو ہاں ٹھیک ہے پھر مطلب ڈن ڈاکٹر ہم آپ کے دادہ کینٹین گئے ہیں آپ کو میسہ چلنا ہوگا ٹھیک 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 تم جاؤ میں آرہا ہوں ہم ہم خ destac ہم یہ ہمبربرگر ہے یہchezہ جیسے یہ پکاتی ہے کتا کبھی بھی ٹھیک سے نہیں بنا پائے کبھی نمک کم کبھی میٹ زیادہ ہمیشہ کھانا بے لذت ہی پکایا اس نے اور یہاں بھی ویسا ہی ہی ہم برگر پر وہ تو بہت مزیکہ ہوتا ہے تم لوگ پتا نہیں اس کے دیوانے کیوں ہو جب میں جوان تھا اس وقت بھی میں نے کبھی یہ نہیں کھایا یہ مینیو تم لوگوں کو بدلنا پڑے گا اب سے اس کیفیٹیریہ کا مینیو میں ترتیب دوں گا بلکل اور اس میں شامل ہوں گے پاستاز اور پیسٹریز اور اگر کسی نے بھی اس مینیو کی مخالفت کی تو وہ کان کھول کر سن لے اس کا بہت برا حشر ہوگا اس میں ہم دہی بھی شامل کر لیں اور ہمبرگر تو بلکل نہیں ہوگا سمجھ گئے آپ سب کسی کو کوئی اعتراض اور ایک ضروری بات بتانا تو بھول ہی گیا میں آج سے تم سب اپنے گھر میں ہر وقت اسی طرح کا کھانا پکاؤ گے تاکہ تم لوگ اپنی صحت کی حفاظت کر سکو ہاں بہت اچھے کوئی غلطی نہ ہو ہمبرگر دادا جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں کا انسپیکشن کر رہا ہوں میں اس کے بعد میں دوسری چیزوں کا بھی جائزہ لینے جاؤں گا اگر مجھے کوئی بھی گربر نظر آئی تو اسے فوراں ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں رکھیں رکھیں دادا جان رکھیں آہ ویسے میں نے آپ کو اب تک ہسپٹل نہیں دکھایا نا چلے آئیں ہم چلتے ہیں میں آپ کو ہسپٹل دکھاتا ہوں اور آپ کو ہم پر فخر محسوس ہوگا کہ ہم کتنا آگے چلے گئے خائلہ پلیز آپ خاموش رہیے ڈاکٹروں نے ہینڈل کر لیے تمہاری ایک قدر فیملی ہے جس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے بہت اور ساتھ ہی تمہیں اپنے پیشنٹس پر فوکس کرنا چاہیے میں تمہارا وقت بلکل بھی برباد نہیں کرنا چاہتا اگر ہسپٹل ہی دکھانا ہے تو اپنے کسی سٹاف کو میرے ساتھ بھیج دو ملک دادا جان میں نے اپنا سارا کام ارینج کیا ہوا ہے آپ کو میں ہسپٹل دکھاؤں گا چلے بہت پیار کرتا ہے اپنے دادا سے کتنا پیار ہے دونوں میں یہ اپنے دادا کو بہت چاہتا ہے مائی ڈیر شامیر تمہاری بہادری کے قصے آج بھی یاد ہے مجھے تم جانتے نہیں کتنا مس کیا میں نے تمہیں گلے لگ جاؤ یار کتنا اچھا وقت گزارا ہم نے ساتھ چلو آؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں آجاؤ میرے ساتھ چلی یہ عورت جو سامنے کھڑی ہوئی ہے جاسوس بھی ہو سکتی ہے ہمیں دور رہنا چاہیے اس سے چلا آؤ میرے ساتھ آہ بس بہت ہو گیا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے آج ہی سمجھ گیا چلتے ہم یہاں سے چلتے دیکھا یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں اس کا انداز بلکل نہیں پسند مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نا ہم یہاں سے ٹھیک ہے چلتے ہیں مگر اس طرح کھینج کیوں رہے ہو تو مجھے آرام سے بھی تو لے جا سکتے ہو نا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گوڑ بائی سار بھازل تو کیا کام سے آئیں چلیں آپ آپ سب لوگ بھی جائیں یہاں سے ہاں جائیں جائیں اپنے کام کریں اور جو کہا ہے تو بھولنا بات چلاؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں تم جانتے ہو یہاں اسطمبول میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سبھی اپنے ہی کاموں میں لگے رہے ہیں ہاں سمجھ گیا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ہم نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر تم نہیں ملے اب سارے نوجوان سپاہی جہاں سے ڈائریکٹ کوریا جا رہے ہیں راستہ کافی لمبا ہے میں بھولتا جا رہا ہوں بہت سی باتیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ آئیلا سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں آخر وہ بھی تو آپ کی پوتی ہے نا بازل یہ تم کیا کر رہے ہو تم یہیں پر تھی میں تو کچھ نہیں کر رہا ایسی باتوں میں لگا رہا تھا انہیں جی تو آپ کچھ کہہ رہے تھے میں سن رہا ہوں میں کیوں پیار کروں گا اسے وہ بہت چڑچڑی لڑکی تھی اس کے ماں باپ نے اسے پڑھائی کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا اس کے بعد سے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اس نے وہاں شادی بھی کر لی ہو نو دادا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوں آپ کی آئیلا آئیلا میری پوتی تم کب واپس آئیں کہیں انہوں نے تمہیں ڈیپورٹ تو نہیں کر دیا ہے دادا جان میں دس سال سے یہی رہ رہی ہوں نہ ہی کسی نے مجھے ڈیپورٹ کیا اور نہ ہی میں نے کسی سے شادی کیا ہے وہاں پر ہاں یہ سچ ہے کہ ایک پاگل پروفیسر جو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن جانتے ہیں میں نے آپ لوگوں کا سوچ کر اسے شادی سے انکار کر دیا تھا ڈکٹر سال ادھر آؤ ادھر آؤ میری جان میری بیٹی ادھر آؤ میری جان سے پیاری بیٹی بہت خوشی ملتی ہے تمہیں دیکھ کر پوتی تو میں ہوں آپ کی یار دادا جان یہ میری فرنڈ ڈاکٹر نینا ہے میری بیوی بلکل نہیں ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے تم اپنی بیوی کو بیوی کیوں نہیں کہتے کیونکہ یہ نہیں ہے کیا اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی یعنی تم دونوں نے ایک دوسرے کو آپ چھوڑ دیا ہے مجھے بلکل بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا ڈاکٹر ڈارلنگ میری جان بیبی ڈیر جا کے ہماری بیٹی کو دیکھو میں پس ابھی وہیں آتی ہوں تمہارے پاس ٹھیک ہے میری جان میں جا کے ابھی اس کا خیال رکھتا ہوں ٹھیک ہے بائی میری جان یہاں آؤ میری بیٹی اگلے ہفتے میں تبھے اپنے فارم ہاؤس پر انوائٹ کر رہا ہوں دیکھو کوئی بہانہ نہیں چلے گا تمہیں آنا ہی پڑے گا جی جی دادے جان ضرور میں کیوں نہیں آؤں گی ایسے کھڑے ہو کر آنکھیں پھڑ پھڑ کے کیا دیکھ رہی ہو میں جاؤ اور چاہ کر ہم دونوں کے لئے چاہی لے کر آؤ جاؤ فارم کم آن یہ سب دیکھ کر پاگل ہو جاؤں گی میں اوف میرا خدا ہے آئیلا آئیلا ای اب کیا ہے بازل کیا ہے غصہ نہیں کرو پلیز شاید مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے ہاں بہت اچھا کیا ہے تم نے دادا سمجھ رہے تھے کہ میں اب تک امریکہ میں ہوں اور یہ جان کر خوشی ہوئی تھی مجھے میرے خیال میں تو اچھی بات ہے یہ بھی ویسے بھی وہ بیمار ہیں غصہ نہیں کرو بات بیماری کی نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ایسے ہیں سنان بہت اچھا پوتا اور میں بہت بری کبھی بھی مجھ سے پیار نہیں کیا آخر کیا غلطی ہے میری چاہے میں ان کے لئے کچھ بھی کر لوں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دادا نے کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھا آئیلا مجھے سب کچھ کر کے اچھا کیوں لگ رہا ہے کیا تم جانتی ہو کیا آئیلا کیوں کہ میری کبھی کوئی فیملی نہیں تھی میں نے کبھی اپنے باپ کو اپنی ماں کو نہیں دیکھا مجھے پتا ہے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسے تھے یہ رشتے ہماری زندگی میں بہت کیمتی ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے چاہیے تم بہت اچھی ہو آئیلا ادھر آم موسیقی اوکے اوکے جیسا کہ ہم نے بات کی تھی میں یہ بینک والا کام کر دوں گا کال بیک کرنے کا بہت شکریہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ فائنلی مجھے کوئی اچھی خبر ملی ہے آج آہ چیف چلو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی خوش ہو سکے وہ لائر کی کال تھی سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں کیس اوپن کرنے کے لیے جلد کام ہو جائے گا چلو یہ تو سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی یار ویسے ایک بات کہوں اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہوگا ہاں انشاءاللہ امید تو اچھی ہے یہ بتاؤ اچھا ہوں ٹھیک ہے ان کی کچھ میڈیسنز چینج کی ہیں ویسے آئیلا انہی کے ساتھ رکھے کی صبح تک ٹھیک ہے اچھا میں باہر جا رہا اگر کچھ ہو تو کال کر لینا آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نور کیا ہم انہیں جانے دیں نہیں جانے دیں ڈاکی سی او ہلو میس نینا ہلو کیا نینا کہہ سکتا ہوں میں آپ کو کیوں نہیں بلکل کہہ سکتے ہیں تو پھر چلیں ہم وہ ہم دو منٹ یہاں رکھ سکتے ہیں در اصال ہاں مجھے ایک میسیج کرنا ہے تھوڑا ضروری ہے بس دو منٹ لگیں گے پھر ہم چلتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے میسیج تم گاڑی میں کر لینا اوپن ایر میں سگنلز اچھے آتے ہیں اس لیے میں کوئی رسٹ نہیں لنا چاہتی میسیج کر لوں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے کر دیا میسیج بس رپلائی کا ویٹ کر رہی ہوں میرے خیال صاحب ہمیں چلنا چل چلو بیٹھو ایسا کرتے ہیں کہ میری گاڑی میں چلتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جب تک میں اپنی گاڑی سے دور رہتی ہوں تو میں اپسٹ رہتی ہوں ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے کیا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا میں بس کچھ سوچ رہا تھا کیا سوچ رہے تھے بتاؤ کوئی خاص بات نہیں ہے چلو گاڑی میں بیٹھو چلو گاڑی میں 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 چلو گا